صدرِ اجلاس ڈائس پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام و مشایخینِ اعزام اس تاریخی عظم الشان اجلاس میں دور دراز سے بلکہ یوں کہوں کہ پورے کرناٹکا سے سارے کرناٹکا کے امن پسند شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس جلسے میں تشریف فرما ہونے والے برادران اسلام حاضرینِ مجلس جس طرح عوام کا ازدہام ہے اسی طرح مختلف مکاتبِ فکر کے علماء و مشایخینِ اعزام کی بھی موجودگی دیکھنے کو مل رہی ہے آج جو خواب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اتحادِ امت و ملت کا یہ خواب ایک صدی پہلے اس ملت کے بہت بڑے دردمند عظیم رہنما علماء اقبال نے دیکھا تھا ان حالات پر ان کی نظر سو سال پہلے تھی اور اپنے دور میں اتحادِ امت کے نقیب اور ملت کے حکیم کی حیثیت سے جتنے نسخاجات انہوں نے لکھے آج ان نسخوں کو استعمال کرنے کے بجائے ملت بدنصیبی سے اپنے گلے میں لٹکا کر گھوم رہی ہے انہوں نے فرمایا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب حد کاشغر ملت کے اس مسیحہ نے اپنے جس درد اور کرو کا اظہار شکوا اور جوابِ شکوا کے تھرو کیا ہے انٹیلیکچول لوگ دانشور حضرات اسے اچھی طرح محسوس بھی کرتے ہیں اور واقف بھی ہم ہندوستانی مسلمان ہندوستان میں اقلیت میں اور پھر یہ جو اقلیت ہے اس میں ملت کا درد رکھنے والے مزید اقلیت میں جسے اقلِ قلیل کہا جاتا ہے یہ ملت کے دردمن اور دانشمن دیوانے آج بھی اقبال کی زبان میں اپنی ملت کے سامنے اپنا سوزے درور رکھتے ہیں کہ حد سے نہ گزر توفان نہ بن گرداب نہ بن سیلاب نہ بن بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے اقبال نے جو سنہرہ خواب اس قوم کے لئے دیکھا تھا اس خواب کو شرمندے تعبیر کرنے کے لئے وہ زندگی بھر اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے اور اپنے قلم کی روشنائی کو شہیدوں کے لہو کی طرح استعمال کرتے رہے منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو اقبال نسخے کیمیاں دیتے ہیں کسی ایک جائی سے اب اہد غلامی کر لو کسی ایک جائی سے اب اہد غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو کیوں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو مرکزِ اتحاد کا نام جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب مرکزِ ایمان کا نام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تو اقبال نسخہ دے رہے ہیں اس قوم کی کامیابی کے لیے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو پھول رسولِ پاک رسولِ رحمت کو کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو عجیب بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپیش آمادہ اسی نام سے ہے قوتِ فکر و عمل پیدا کی دیئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اصل بات یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قدم تیرے ہیں موزر سامین میں نے جان بوچھ کر علامہ اقبال کو اپنے خطاب میں تمہیدی طور پر آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کی یہ سمجھ میں بات آئے کہ بدنصیبی سے اختلافات صدیوں سے ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں اللہ جانے وہ خوش نصیبی کا دور ہم کب دیکھیں گے ہم جانتے ہیں کہ اختلاف انسان کی فطرت میں موجود ہے اور اختلاف کرنا چاہیے اختلاف انسان کے نیچر میں ہے اور نیچر سے بغاوت نہیں کی جا سکتی ممکن ہے کہ ٹل جائے جبل اپنے مقر سے لیکن کبھی تبدیل جبلت نہیں ہوتی تو نیچر میں جب اختلاف ہے تو وہ نمائیہ بھی ہوگا مگر اختلاف کے سلسلے میں دو نقطہ نظر ہمیشہ ہمارے حاضرین اور سامعین اور دانشمندوں کو رکھنا چاہیے کہ ایک اختلاف برائے تعمیر ہوتا اور دوسرا اختلاف برائے تخریب ہوتا تو جو اختلاف تفریق کے لیے ہو تخریب کے لیے ہو اس اختلاف سے ملت کو نقصان پہنچتا ہے اور جو اختلاف تنقید برائے تعمیر کے لیے ہو اس میں ملت کی کمزوریاں ملت کے معاشرے سے باہر نکلتی ہیں اور ملت کے اندر خوبیاں انہی جگہوں پہ جڑ پکڑ لیا کرتے ہیں اور یہی وہ اختلاف ہے جس اختلاف کو ماں بین العلماء اختلاف رحمت قرار دیا گیا برگِ ہنہ پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ عزیزانِ محترم اختلاف کہاں نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اختلاف نہ ہو آپ یہاں تشریف فرمائیں میں آپ کے کپڑوں میں اختلاف دیکھ رہا ہوں آپ کی ٹوپیوں میں اختلاف دیکھ رہا ہوں اور گھروں میں کھان پان میں بھی اختلاف ایک بھائی کو ویج پسند ہے تو دوسرے کو نون ویج پسند ہے تو یہ اختلافات جو ہیں کیا آپ اس میں کبھی لڑے گھر ہی میں نون ویج کھانے والے بھی ہیں اور ویج کھانے والے بھی ہیں ایک ویج سے پرہیش کرتا ہے دوسرا ویج کو استعمال کرتا ہے مگر کیا آپ نے کبھی اس مسئلے پہ جنگ کی اور آگے چرہ بڑھتے ہیں اور اختلاف امت رحمت کیسے بنا ہوا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں یہاں جتنے لوگ تشریف فرمائیں ان میں اکشریت ہنفی مسلک کے مسلمانوں کی دکھلائی دیتی مگر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف ہنفی مسلک ہی پرورش پا رہا دنیا میں شافعی مسلک بھی پوری شان سے پھل پھول رہا دنیا میں مالکی مسلک کے متوالوں کی بھی کمی نہیں اور دنیا میں ہنبلی مسلک کے فیدائیوں کی بھی کمی نہیں مجھے آپ یہ بتاؤ کہ ان مسالک میں جتنے اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات جزوی اختلافات ہیں یا بنیادی اختلافات عامال کے اختلاف الگ حیثیت رکھتے ہیں عقیدے کے اختلاف الگ حیثیت رکھتے ہیں ان تمامی حضرات نے عقائدی اسلامیہ پر عمل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے جو استمباد فرمایا ان چاروں اماموں کا دنیا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان چاروں نے مختلف طریقے سے محنت کر کے ملت کو سنت سے قریب کر دیا اور بداتوں سے دور کر دیا ان چاروں اماموں کو سلام کرتے ہیں ہم جنہوں نے اپنے اپنے دور میں کفر کی جگہ اسلام کو مضبوطی سے قائم کیا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں شرک کی جگہ ایمان کے پرچم لہرائے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بداتوں کی جگہ سنتوں کے چراغ جلائیں یہی ہے وہ شبستانِ نبوت کے چراغ جن کی لو پکار پکار کر کہہ رہی ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا ایک چراغ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ خاک کا ہر ذرہ ماہو کہکشا بنتا گیا موزد سامین ذہن میں اس بات کو آپ رکھیں آج جو آپ کو بنا میں اتحاد دعوت دی گئی اس کی اہمیت بہت زبردست ہے ہنفیوں کا شافعیوں سے اختلاف ہے چاروں اماموں کی فقہ میں یہ دانشور حضرات بیٹھیں ہیں پوچھیں آپ ان سے زبردست اختلاف ہے آپ یہاں ناف پہ ہاتھ پاتھ کر نماز پڑھتے ہیں ہمارا شافعی بھائی سینے پہ ہاتھ بات کر نماز اضا کرتا ہے مالکیوں ہمبلیوں کے دوسرے طریقیں مگر ہم چاروں کو برحق کہتے ہیں اختلاف کے باوجود کوئی تو نقطہ مشترک ایشہ ہے جہاں ہم متحد ہو کر سب کو بہتر کہتے ہیں ونہ نماز کے مسائل میں اختلاف ہے قراتِ بلجہر میں اختلاف ہے ہم اور آپ بسم اللہ شریف خاموشی سے پڑھتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کا حامل قراتِ بلجہر کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہے ہم آمین بلجہر نہیں کرتے امام شافعی کے مسلک کا ماننے والا آمین بلجہر کرتا ہے اب اگر ان تمام بنیادوں پر ایک دوسرے کو آپ برا کہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے احادیثِ مبارکہ سے سارے مسائل کو نکال نکال کر ارک ریزی کے ساتھ اس ملت کو اسلامی دین پر عمل کرنے کے لیے آسان و کشادہ راہیں ادا کر دیں ان کے ساتھ آپ کی بہت بڑی نائنصافی ہوگی چاروں برہت ہندوستان کے سلطان ولی الحن موئین الملت والدین سیدنا و مولانا موئین الدین حسن چشتی اج میری رحمت اللہ تعالی علیہ ہنفی مسلک کے نومائندے آپ ہاتھ بات کر نماز ادا کرتے تھے مگر جو پیروں کے پیر ہیں جنہیں ہم غوث العظم دستگیر کے نام سے جانتے ہیں جن کی بھلایت کا سکہ دو پہر کے آفتاب نصف النہار کی طرح چمک رہا ہے اور چمکتا رہے گا وہ تو ہاتھ بات کے نماز نہیں ادا کر رہے تھے وہ تو ہاتھ کھول کر نماز ادا کر رہے تھے کیا ہمارے بزرگوں کی کبھی اس بنیاد پر کوئی جنگ ہوئی کیا کوئی یہ اختلاف سامنے آیا اب آئیے اور تھوڑا آگے بڑھتے زمانہ بڑھتا گیا نتنے فتنے جنم لینے لگے اور مخبرِ صادق شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس الغریبین تاہا یاسین احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس دور کی خبر دی تھی کہ میں قرب قیامت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر فتنے بارش کی طرح برسیں گے آج وہ فتنے بارش کی طرح ہمارے اندر برس رہے ہیں یہ دوبندی بریلوی شیعہ سننی کی بات تو ہم بعد میں کریں گے ان کے یہاں تو بہرحال ایک قدرِ مشترک ہے نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سب مانتے ہیں ضروریاتِ دین سے منکر ہونے والے کو سب متفقہ طور پر کافر گردانتے ہیں مگر دین کے نام پر بے ایمانوں کی جو جماعتیں نکلی ہوئیں اور اپنا نام دیندار رکھے ہوئے ایسے بے ایمانوں کی ملت کے اندر ضروریاتِ دین کے انکار کی وجہ سے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح قادیانی قادیانیوں نے بھی ایک نئے اسلام کی تدوین کی عقیدہِ ختمِ نبوت پر ضربکاری کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کے کفر پہ بھی قانونی طور پر آخری مہر لگی ارض یہ کرنا چاہتا ہوں ضروریاتِ دین سے جو لوگ کھلوار کرتے ہیں ان کے ساتھ اختلاف کرنا ہے آپ کو یہ اختلاف امت کے لیے رحمت ہے مگر جو ضروریاتِ دین کے منکر نہیں ہیں عامال میں اگر ان کے کوئی خرابی ہے وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے مگر اسے کافر کہنے کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے جو رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرے یقیناً وہ کافر ہے جو رسول اللہ کے علم کو کسی ارزل قوم سے مشابہت دے یقیناً وہ کافر ہے جو رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کے بعد کسی ختمِ نبوت کے بعد بھی کسی نبی کی نبوت کا دروازہ کھولے یقیناً وہ کافر ہے جو رسول اللہ کی عظمتوں شانوں بشریتوں نورانیت میں شک کرے یقیناً وہ دین سے دور ہے مگر جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان اپنے عقیدے کی بنیاد پہ تو مسلمان ہے اب مسلمان اگر فروعی اور جذبی معاملات میں منتشر ہے گمراہ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سب خون مارتا ہے نفرت کے تو اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے آج یہ اتحادی اجلاس کانفرنس کی شکل میں آپ کے سامنے مختلف مکاتبِ فکر کو ایک جگہ کر کے رکھا گیا ہے حضرات اب آئیے ذرا سا اور آسان کر دوں بات کو اور میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے پانچ منٹ آر لوں گا آپ کا ایک ذہن میں بات اور بھی رکھئے گا آج کے دور میں ہم سبوں نے اپنی اپنی مسجدیں الگ کر لی جو سچائی ہے اسے قبول کیجئے مدرسے الگ رسم و رواج الگ پیری مریدی الگ خان کاہیں اور سجادگی الگ اور اتنیٹ ٹکڑوں میں بٹھے کہ مذہب کے رہزنوں کو ملی پوری روٹیاں مسلک کے رہزنوں کو ملی پوری روٹیاں دین محمدی کئی فرقوں میں بٹ گیا لانت ہے ان لوگوں پر جو اس دین کو بانٹ رہے ہیں اللہ کا حبیب زخم خردہ انسانیت کا طبیب ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے اس کی امت میں رکھنا ڈالا اور اس کی امت کو صرف اپنی ہوائے نفس کے لیے استعمال کرنا خضرات اب جو اتنے اختلافات ہمارے اندر آگئے اور ہمارے ان اختلافات کی سرپرستی بھی چونکہ یہ اختلاف خوش سرپرستی تھا اس لیے اس کی سرپرستی کرنے والے سرپرست بھی بہت پیدا ہو گئے سیاسی سرپرست ذات برادری کے سرپرست جوحلہ کی ایک پوری جماعت امیر جماعت بن گئی میرے اس جملے سے کوئی غلط مطلب مت نہیں کہا دیے گا اس لیے کہ قسم خدا کی میں جو کچھ بول رہا ہوں اخلاص کے ساتھ بول رہا ہوں اور میری تیکہ ٹپنی اور میری تنقید ان مفاسد پر ہے جو جماعت کے لائق بھی نہیں ہیں مگر مسلمانوں میں ٹرسٹی بنے ہوئے ہیں امیر جماعت بنے ہوئے ہیں نمازیں نہیں ادا کر رہے ہیں امیر جماعت بنے ہوئے ہیں میری مراد ایسے لوگوں سے تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو ہم بٹ گئے اور نفرتیں سوریہ تک جا پہنچیں اور یہ بٹوارہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے مسلک کے نام پر یہ قوم جتنے حصوں میں منقسم ہوئی ہے میں بہت ذمہ داری اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ان کا اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا لاکھ اتحادی ملت کی آپ کانفرنسیں کر لیں یہ یہاں سے جائیں گے پھر وہ ہی کریں گے جو کر کے آئے تھے قول و فعل میں بہت ازاد ہے قرآن کہتا ہے مگر اس کے برعکس کام ہو رہا ہے اختلاف نہیں ختم ہونے والا ہے تو اب کیا کریں اس کے باوجود یہ اتحادی ملت کانفرنس کیوں جب اختلاف ختم ہی نہیں ہوگا تو مختلف مسالک کے لوگ تھوڑی دیر شعب آئے بن کے یہاں کیوں بیٹھے ہیں یہاں سے جائیں گے پھر وہی اختلاف پبلک جائے گی پھر وہی اختلاف سنیے عوام میں اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ عوام کو جب بھی عظمت پیغمبر کے لیے آواز دی گئی ہے عوام مسلکی اختلاف بھول کر ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے مساجد کی حفاظت کے لیے مقابل کی حفاظت کے لیے درگاہوں کی حفاظت کے لیے مدرسوں کی حفاظت کے لیے عظمت قرآن کے لیے حرمت پیغمبر کے لیے جب بھی کبھی یہاں چاہی ہے ہمارے ان مقدس نقطوں پر پوری قوم متحد ہو کے سامنے آئی ہے اتحاد کے لیے ہر طبقے کے علماء اور مسائخین کو سوچنے کی ضرورت ہے جن کے پیچھے ہزاروں مسلمانوں کا سہل روان چل رہا ہے کمی یہاں نہیں ہے کمی یہاں ہے اور کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھنکنا چاہیے اور ایمانداری سے اس کمی کو دور کرنا چاہیے اختلاف رہتے ہوئے بھی اتحاد ہو سکتا ہے اختلاف رہتے ہوئے بھی اتحاد ہو سکتا ہے اب میں آیا دوسری بات پہ پہلی بات میں نے کیا کہی آپ سے کبھی بھی اختلاف ختم نہیں ہوگا گارنٹی ہے یہ مگر اختلاف رکھتے ہوئے بھی اتحاد ہو سکتا ہے تو ایک راستہ تو نکلا نا بھائی اتحاد کا ایک راستہ تو نکلا مسلکوں میں اتحاد نہیں مت کرو اور میں جانتا ہوں کوئی نہیں کرے گا میں بھی مسلک میں اتحاد نہیں کروں گا یہ لوگ بھی مسلک میں اتحاد نہیں کریں گے شیعہ بھی مسلک میں اتحاد نہیں کرے گا کوئی بھی مسلک میں اتحاد نہیں کرے گا جی مگر اس کے باوجود اتحاد ہو سکتا ہے کن چیزوں پر مشترک اقدار پر کومن منیمم پروگرام پر پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں نقصان کہاں پہنچ رہا ہے یہ تو ابھی میں انٹرنل بات کرنا ہوں ایکسٹرنل بات بھی کرنا چاہتا ہوں خارجی طور پر ڈیکٹر صاحب ہمیں نقصان کہاں پہنچ رہا ہے آج جو فرقہ پرست حکومت ہمارے شامنے آئی ہے اور جہاں جہاں جن جن صوبوں میں تاثب کا زہر پھیلانے والے اور انسانیت کو فرقہ واریت میں بانٹنے والے برسر اقتدار آئے ہیں وہاں انسان بے چینی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے پورے ملک میں خصوصی طور پر دو ہزار چودہ سے لے کر اب تک ملک کی مینارٹی ملک کا مسلمان جن قیامت خیز دور سے گزر رہا ہے اب اس کی وضاحت کے لیے وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ موم لنگ چنگ پورے ملک میں ہوئی ٹرینوں میں مسلمانوں پہ حملہ پورے ملک میں جگہ جگہ منتخب کر کے کیا گیا اجید نفرت اتنی بھر گئی کہ پولیس کا آدمی بھوپال جانے والی ٹرین میں چار مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پر دنہ دن گولیاں چالا کر کے موت کی گود میں اٹھا ڈال دیتا ہے مسجدوں پر اپنے دھار بھی جھنڈے لہرہ دیئے گئے مسجدوں کے مینارے توڑ دیئے گئے مسجدیں شہید کر دی گئیں قرآن کریم کو جلا دیا گیا عظمت پیغمبر پہ ناپاک سازش کر کے یہ ناپاک لوگ حملہ مسلسل کر رہے ہیں تو کیا اس کے باوجود بھی غیرت ایمانی کوئی جوش نہیں مارتی کہ ہم اس کے تدارک کی راہ نکالیں اور یہ مسلک مسلک کا جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کھیل سے ہمیں نقصان کتنا ہو رہا ہے میں نے پھر کہا کہ مسلک نہ چھوڑنا مسلک تسلوب چاہتا ہے مسلک تشدد نہیں چاہتا جہاں بنا میں مسلک تشدد پر پا ہے وہ مسلک ہے ہی نہیں اپنے مسلک کے ساتھ تسلوب برتی ہے تشدد نہیں جس چیز کو آپ نے حق سمجھائے ایمانداری سے اس پر عمل کی دیئے قائم رہیے اب جب اختلافی ہے تو یہ تو رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا نا کہ کون اپنا مسلک صاف ستھرا لے کے آیا ہے اور کون اپنا مسلک داغدار لے کر آیا ہے یہ فیصلہ آپ کیوں کر رہے ہیں ہر فیصلہ ملہ نہ کرے تو بہتر ہے فیصلہ اللہ پہ چھوڑو جنت ملہ کی نہیں اللہ کی ہے جہنم ملہ نے نہیں بنایا بھیجنے والا اللہ ہے یا نکالنے والا اللہ ہے ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو جنت اور جہنم کا سارٹیفیکٹ دینے والے آج ہم اس بیچینی سے گزر کر آپ سے بات کر رہے ہیں تو جب اترق قیامت خیز توفان سروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور مسلمانوں کی کشتی دریا میں نہیں ہے اے بھائی 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 رک جا بلکل نہیں مسلمانوں کی کشتی اس وقت توفان میں نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کشتی توفان میں آگئی وہ فرہب نظر کا شکار ہیں قطعی مسلمانوں کی کشتی توفان میں نہیں ہے توفان مسلمانوں کی کشتی میں بیٹھ گیا ہے کشتی توفان میں ہوتی تو نکالی جا سکتی تھی مگر کشتی ہی میں توفان بیٹھا ہے تو آپ کون نکالے یہ جتنی نفرتیں ہیں یہ کشتی ملت کے اندر توفان بن کے بیٹھی ہیں دوست ہوش کے نہ کھن لو اختلاف مسلک کے باوجود کشی بھی مسجد پہ حملہ ہوا ہر مسلک والے کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی اور بھی مضبوط مثال دے دوں آپ کو بابری مسجد یہ سانحہ نہ ہم بھولے ہیں نہ ہمارے آنے والی نسلیں بھولیں گے کس مظلومان نہ طور پہ وہ شہید کی گئی حضرات سب کو درد ہوا یا نہیں سب پریشان ہوئے یا نہیں مگر میں کہتا ہوں دو بندیوں تم سے کیا مطلب بابری مسجد سے برے لیویوں تم کو کیا مطلب بابری مسجد سے یہ تو ایک شیعہ سپاہ سالار نے بنایا تھا شیعوں کی بنائی ہوئی مسجد شہید ہوئی تو تم پورے ملک میں جانساری کا جذبہ دکھانے کے لیے نہ دو بندیت دیکھی تم نے نہ برے لیویت دیکھی تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا اپنی جان لڑا دی اور ایک بابری مسجد شہید ہوئی اس کے تحفظ کے لیے سیکڑوں مسلمان بھی شہید ہوا جو سارے مسالک سے تعلق رکھتا تھا عرض یہ کرنا ہے مجھے حضرات کہ نفس مسجد پہ حملہ ہے نفس اسلام پہ حملہ ہے نفس دین پہ حملہ ہے کوئی یہ نہیں پوچھ کے آپ کو گولی مارتا کہ آپ دو بندی ہو کے برے لیوی شیعہ ہو کے سننی داری ٹوپی دیکھا پیغامِ اجل سنا دیا کوئی ماب لنگچنگ یہ کہہ کے نہیں کرتا کہ تم دو بندی ہو کے برے لیوی ہو اخلاق احمد سے کسی نے نہیں پوچھا کہ گوشت کو لے جا رہے تھے ایک اولن تو بیچارہ لے نہیں گیا مگر گوشت کے جرم میں اس کو قتل کر دیا گیا کسی نے اس کا مسلک نہیں پوچھا تھا اس لیے جب یہ وقت آ گیا ہے تو اتحادِ ملت کانفرنس آپ سے اپیل کرتی ہے کہ حضراتِ محترم اپنے اپنے مسلک کے تحفظ کے ساتھ جو مشترک قدریں ہیں ان کی حفاظت کے لیے آپ کو عملی طور پر اقدام کرنا ہوگا صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا عمل کرنے سے کام چلتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اس حکم پر اپنی بات ختم کرتا ہوں ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزما کر دیکھیں تم میں حسنِ عمل کا مالک کون ہے پروردگارِ عالم اس اجلاس کو کامیابی سے مشرف فرمائے اور خیر میں اس اجلاس کے منتظمین کو ہم اپنے پاشا ولی اللہ قادری پاشا صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا ہے بھائی مشتبہ صاحب یوسف خان اور ان کے تمام دیگر ساتھیوں کے کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ نے ملت کے قائدین کو ایک جگہ کر کے مسلکی تحفظات کے ساتھ اتحاد کی دعوت دی ہے خوب کی سیرِ چمن پھول چنے شاد رہے باغبان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے اسلام زندہ آباد اتحادِ ملت پائند آباد وَاسْسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَى الْخُدَ نعرِ رِسَالَتْ نعرِ حَدْرِي مُفَقِّرِ اسلام زین الفقہہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ شیخ الجامعہ و امیر جامعہ جامع نظامیہ کی آمد ہو چکی ہے آپ رونکہ اسٹیج ہو چکے ہیں اور ساتھ کی شیخ الحدیث جامع نظامیہ حضرت مولانا سید صغیر موسیقی